موسیقی ہوئی گریڈ انیس بیس اور ایس کے یہ افسران تھے جو میری ان سے گفتگو ہوئی جو میں نے اس سے نتیجہ خص کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے سندھ پولیس جو ہے گٹھن زدہ ماحول میں جو ہے سانسے لے رہی ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کو یہ گلا ہے یہ شکوا ہے دکی ہیں وہ کہ ان کے جاری کردہ احکامات پر جو ہے اس کی روح کے مطابق جو ہے وہ عمل درامد نہیں کیا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی کو کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی سے خطرہ ہے یا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو خود سندھ پولیس کے سربراہ سے خطرہ ہے یہ ایک بڑا سوال اس وقت پیدا ہو چکا ہے حالانکہ ان دونوں افسروں سے اگر کوئی پوچھے میڈیا پرسن صحافی کہ بھئی کیا واقعی آپ دونوں میں کوئی ناچاکی ہیں دونوں میں کوئی سر جنگ چل رہی ہے دونوں میں کوئی ناراضگیاں ہیں تو دونوں جو ہے وہ تجاہل عرفانہ سے کام لیتے ہوئے کہیں گے نہیں کس نے کہا ہے آپ سے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے وہ صاف لفظوں میں صاف انداز میں مکرکتے ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں کون ہے تاڑنے والے میں تو نہیں تاڑ رہا ہوتے ہیں دور سے بیٹھ کر تاڑنے والے وہی ہیں جو انہی میٹنگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں یہ دونوں افسران بھی براجمان ہوتے ہیں اور اس میٹنگ میں جو ہے باڈی لینگویج کو دیکھ کر یہ اندازہ ہر کسی نے لگا لیا ہے کہ ان دونوں افسروں میں تعلقات اچھے نہیں ہیں اب تعلقات اچھے نہ ہونے کی بہت ساری وجوہاتیں کوئی ایک وجہ نہیں ہیں ایک تو دونوں جو ہے وہ گریڈ 21 کے ہیں اب اس سے قطعہ تعلق کے کون کس سے کتنا سینئر ہے ایک بیٹھ سینئر ہے دو بیٹھ سینئر ہے لیکن یہ جو سیلیکشن پوسٹے ہوتی ہیں آئی جی سن کی یا ایڈیشنل آئی جی کراچی یہ تو جسے پیا چاہے وہی سہاگر تو اگر پیا جسے چاہے گا اگر کل پیا چاہے کہ جاوید علا موڈو کو سن پولیس کا آئی جی بنایا جا رہا ہے تو کون رکے گا کون رکاوٹ بنے گا تو یہ تو ایک سوا ایک تو مسئلہ یہ دوسری جو اصل وجہ یہ ہے کہ ایک سن پولیس کی یہ ٹریڈیشن بن چکی ہے کہ روایت بن چکی ہے کہ آئی جی سن بننے کے لیے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے عہدے پر کام کرنا اب ایک طریقے سے ضروری ہو چکا ہے ایک لازمی شرط بنا دی گئی ہے اس کو کہ جو بھی پولیس افسر اگر آئی جی سن بننا چاہتا ہے تو انہیں پہلے اپنے جوہر کامالات جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ پر رہ کر دکھانے ہوں گے اگر جو پولیس افسر کامیاب ایڈیشنل آئی جی کراچی رہ چکا ہے تو اسے ہی سن پولیس کا آئی جی بننے کا حق ہوگا کیونکہ سن پولیس میں جو ہے اگر آئی جی کے پاس ایڈیشنل آئی کراچی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئی جی سن جو ہے وہ ادھورہ ہے یہی وجہ ہے کہ آئی جی کا جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی اپنے فرائز کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینا بہت ضروری ہے یعنی جو اس کراچی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ اس کا مطلب ہے کہ سن پولیس کا آئی جی بننے کے لیے اہل بن چکا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس سے قبل جو ہے خود مشتاق مہر ایڈیشنل آئی جی کراچی رہے تو اس کے بعد انہیں آئی جی کے لیے موضوع قرار دے دیا کہتا ہے اسی طریقے سے خود غلام نبی محمد دو بار جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کیسے سے اپنے فرائز سر انجام دے چکے تو یہی وجہ ہے کہ پھر انہیں سن پولیس کے آئی جی کے لیے بھی اہل قرار دید بٹا گیا تھا اب خود جعوید عالم اوڈو بھی اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں تو کیا اس میں کباہت ہے کہ انہیں آگے جا کے جو ہے وہ آئی جی سن بناتے ہیں کیونکہ یہی تو ایک روایت بن چکی ہے سن پولیس میں یہی تو ایک ٹریڈیشن ہے اب سن پولیس کی کہ جو ایڈیشنل آئی جی بن چکا تو اسے پھر آئی جی سن بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا یہی وہ دکھ ہے یہی وہ غم ہے یہی وہ پریشانی ہے یہی وہ انزائٹی ہے جو کہ پیچھا اس وقت کر رہی ہے سن پولیس کے موجودہ سربراہ کا بہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ موجودہ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے خیال کرتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی انہیں ان کے اس سلطنت سے ان کی اس اہم ترین پوس سے انہیں ان کی اس ریاست سے بے دخل اگر کوئی کرے گا تو وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کرے گا کیونکہ انہیں اس بات کا بھی اچھی طریقے سے علم ہے اندازہ ہے کہ سیاسی اثر تسوخ جو ہے ان کے مقابلے میں جاوید عالم اوڈو کی کہیں گناہ زیادہ ہے خود سندھ پولیس سندھ کے جو چیف منشٹر ہیں مراد علی شاہ کے جاوید عالم اوڈو سے دوستانہ مراسم ہیں گھنٹوں ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ملاقاتیں جس کے رسول کیلئے خود آئی جی سندھ جو ہے درستے ہیں وہ ملاقاتیں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی بلا کسی شیڈول کے بلا کسی پلاننگ کے بلا کسی اپوائنمنٹ کے جو ہے وہ سندھ کے وزیر آلہ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے اس کا اندازہ آپ لوگوں سے زیادہ مجھ سے زیادہ خود سندھ پولیس کے موجودہ تو پھر ان کا جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے خوبزدہ ہونا ان سے ڈھرنا یا ان سے پریشان ہونا یا انہیں اپنے لیے ایک خطرہ خیال کرنا ایک پتری عمر ہے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ پولیس میں جو ہے پوسٹنگ جو ہے اس کا حصول ایک مشکل ترین کام ہے پھر اس سے زیادہ مشکل کام جو ہے پوسٹنگ کو بچانا کیونکہ یہاں پوسٹنگوں کا حصول جو ہے یہ میریٹ پر نہیں ہے پوسٹنگوں کو بچانا میریٹ پر نہیں ہے سرائیت پر نہیں ہے اہلیت پر نہیں ہے یہ صرف پہلے کے جو جسے کیا چاہے وہی سواگن یہاں سیاسی اثر اصوخ اگر آپ کے ہیں تو پھر آپ اہل ہو یا نہ ہو آپ سیٹ پر تائم رہ سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس سیاسی اپروچ نہیں ہے تو آپ کتنے ہی سونے کی کیوں نہ بنے ہو کتنے ہی آپ کے نرسلائیت کیوں نہ ہو آپ کو نہیں جل سکتے وہ کھیڑنے والے جو ہے وہ آپ کو بہ آسانی وہ کھیڑنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لیے جو ہے جعوید علم بورو کو اس وقت خطرہ کیا ہوتا ہے یہ میں کہہ رہا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں یعنی ٹاڑنے والے کون ٹاڑنے والے خود پولیس کے ہی بڑے افسران اب حالکہ اطلاع یہ ملی ہے کہ جعوید علم بورو جو ہے وہ آئی جی سن بننے کی دور سے نکل گئے ہیں اس پر انہوں نے اپنے ہی رفاقہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ چار پانچ مہینے بعد جا بہت جل اگر الیکشن ہونے والے ہیں اگر میں اب آئی جی سن بننے میں کامیاب ہو بھی جاؤں تو پھر الیکشن کی صورت میں مجھے تبدیل کرنا ہی پڑے گا لہٰذا میں چند ماہ کے لیے جو ہے سن پولیس کا آئی جی بننے کا روادار نہیں ہوں یہی وجہ ہے کہ وہ اس دور سے نکل گئے ہیں اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی جو ہے آئی جی سن غلام نبی مہمن کو تبدیل کرنا ہوگا چاہے وہ اس وقت کوئی اور آ جائے ہو سکتے کہ مشتاق مہر کوئی سن پولیس کا نیا آئی جی بنا دیا جائے تو یہ ہے اس وقت سن پولیس کی صورتحال کہ کون کسے اپنے لیے خطرہ خیال کرتا ہے خطرہ تو اور بھی کچھ زونل ڈی آئی جیز بھی ایک دوسرے کو اپنے لیے خطرہ اس وقت خیال کریں نہیں کہیں بھی جو ہے وہ ایک صورتحال جو ہے وہ کچھ اچھی نظر اس وقت نہیں آرہی جو واقعہ اب بس گھوٹکی میں ہو چکا ہے یہ جو ہے ایک بترین جو ہے ڈسپلن کا بترین منصوبہ بندی کے جو ہے یہ ایک شاخصانہ ہے یعنی جس کسی نے بھی یہ منصوبہ بندی کی تھی یہ پلاننگ کی تھی وہ یعنی کہ پولیس کے کام سے پولیس کے بنیادی جو ورک ہے اس سے نواقف لگتا ہے ورنہ یہ اس طرح کا واقعہ رنوما ہی نہیں ہوتا یہ جو پانچ شہادت ہی ہوئی ہیں اس شہادتوں کے ذمہوار ڈاکووں سے زیادہ وہ پولیس افسران ہیں جنہوں نے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ اس طریقے سے وہاں جا کر جو ہے مقابلہ کرنا ہے تو اس پر جو ہے آئی جی سن کو جو ہے انکواری کرنے کی ضرورت ہے جس کسی نے بھی یہ پلاننگ کی تھی ان کے خلاف سخترین جو ہے وہ قدم اٹھانے کی بھی ضرورت ہے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اس قسم کے واقعات جو ہے دوبارہ بھی رونما ہوتے رہیں گے ناظرین قبل کے میں اجازت چاہوں اجازت جانے سے پہلے یا میں اگلی خبر پر جانے سے قبل جو ہے ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں کہ ایک طرف تو آئی جی سن نے جو ہے کرپشن کے الزام میں وہ بھی پانچ کروڑ کی کرپشن کے الزام میں شیلہ قریشی جو سینٹرل ڈسٹرک کی خاتون ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہیں ان کی خلاف تحقیقات کروا رہے ہیں تنویر عالم اوڈو کے ذریعے کیونکہ ایس ایس پی فائننس ہے ان پر کرپشن کے الزام میں پانچ کروڑ رپیا رشوت دینے کے اب ایک طرف تو انکواری کروا رہے ہیں دوسری طرف آئی جی سن نے جو ہے سولہ پولیس افسروں کو جو ان کی ایک ایک ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے کون سے پرفارمس کون سی کرکردگی کے مظاہرے کیا ہمیں نہیں معلوم لیکن ان سولہ پولیس افسروں کو جو ہے یعنی کہ کیش ریوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایکسٹرا اور آرڈنری پرفارمس دکھائیے اب ان میں جو ہے اسی میں شیلہ کروشی بھی شامل ہیں ایک طرف تو آپ کرپشن کا الزام اس پر لگا رہے دوسری طرف آپ ان کو بہتر کار کردے گی اچھی کار کردے گی اور جو ہے کیش ریوارڈ دینے رہے ہیں کیش ریوارڈ بھی کیا ہے ایک بیسک سیل دینے کے شیلہ کروشی کے علاوہ جن کو دیئے اس میں دو اور خاتون بھی ہیں اور اس میں جو ہے خود سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی جو ہے امران یاکوب منہا سے تنویر عالم اوڈو ہیں عرب مہر ایس ایس پی ہیں اب باقی جو ہے سارے کے سارے یوٹی ہیں یوٹی جو ہے وہ انڈر ٹریننگ انہوں نے کون سی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمس ان کی ہے وہ تو ابھی انڈر ٹریننگ ہے وہ تو ٹریننگ کر رہے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کون سا قسوٹی ان کے پاس ہے کہ ان کو ان کی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمس نظر آئی ان کو بھی ایک بیسک جو ان کی پیermaٹ ہے سیر رہی ہے وہ ان کو دے رہے ہیں کیش دی وار کے طور پر ان میں جو ہے وہ ڈی ایس پی جو ہے فیضا صدہار یہ خاتون ہے پھر ڈی ایس پی سعد جبار ہے ڈی ایس پی صحف اللہ ہے ڈی ایس پی فراس علی ہے ڈی ایس پی جو ہے وہ فہد عرشاد ہے ڈی ایس پی نئی محمد ہے ڈی ایس پی شہباز مشتاک ہے ڈی ایس پی اعجاز حسین ہے ڈی ایس پی محمد جنید ہے ڈی ایس پی جو ہے یہ منیشہ روپیٹا ہے ڈی ایس پی شہناز شہباز جوکیوں ہیں اور ڈی ایس پی جو ہے ڈاکٹر فاروق حسین مشتار ان تمام کو جو ہے وہ کیش ریوارڈ دیا جائے لیکن میرے خیال میں ان میں سے صرف ایک ہی جو ہے یہ ڈیزرف کرتا ہے اس کیش ریوارڈ کا جو کہ واقعی ایکسا آرڈنری پرفارمس کرتے رہے ہیں یہ تنویر عالم اوڈو چاوید عالم اوڈو کے بھائی دونوں میں فرق ہے کام کے لحاظ سے یہ بہت کام کرتے ہیں مہنتی ہیں تو سب سے بڑھ کر جو ہے ناک کسی پر چلنے والے ہیں ڈیڈ ہونس کے ان کی خوبیوں میں سے بڑی خوبی ہے اور اب عمران یاکوب مناس نائن ٹو فائف ان کی ایکسا آرڈنری پرفارمس کیا ہے یہ خود سندھ پولیس کے آئی جو ہی جانتے ہیں ہمیں نہیں معلوم اس کا ناظرین اب ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا کچھ کہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے وہ کون سا پولیس افسر ہے وہ کون سا پولیس افسر ہے کیونکہ کراچھی کے سب سے بڑے مٹائی فروش جس سے پہلے وہ اپنے فام ہاؤس سے یعنی لاکھوں روپے مالیت کا دودھ جو ہے وہ سپلائی کرتا چلا آ رہا ہے پچپن لاکھ روپے مالیت کا دودھ اس مٹائی فروش کو جو ہے اس بڑے پولیس افسر کے فام ہاؤس سے کئی سالوں سے بلکہ اب بھی آ رہا ہے یعنی وہ بہت بڑا اس کا ایک کسٹمر ہے اس پولیس افسر کا اب اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ پولیس افسر جو ہے چالیس پرسنٹ کا ان کے کاروبار میں جو ہے پارٹنر بن چکے ہیں چالیس پرسنٹ یہی وجہ ہے کہ اپنے اس مٹھائی کے کاروبار کو فروخ دینے کے لیے ہمیشہ ان کی جو تقرار ہوتی ہے ان کا جگڑا ہوتا ہے یا ان کا جو اثر افسر ہوتا ہے وہ کمیشنر کراچی پر ہوتا ہے کہ وہ دودھ کی قیمتیں نہ بڑھائیں دودھ کی قیمتوں کے بڑھانے میں ہمیشہ جو ہے وہ بڑا پولیس افسر جو ہے وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اپنا اثر افسر استعمال کر کے کمیشنر کراچی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے مٹھائی کے کاروبار پر جو ہے بہت بڑا اثر پڑتا ہے کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت وہ کراچی کا سب سے بڑا مٹھائی فروش ہے تو غلط نہیں ہوگا ایم ایج ناروٹ پر ان کی بہت بڑی برانچے لاکھوں روپے کی مٹھائی جو ہے وہ گھنٹوں میں جو ہے وہاں سے لوگ کریتے ہیں لاکھوں کی مٹھائی گھنٹوں میں لوگ وہاں سے کریتے ہیں اتنا بڑا کاروبار ہے اس مٹھائی فروش کا جس کا چالیس پرسنٹ کا جو ہے پارٹنر جو ہے وہ وہ پولیس افسر ہے گریڈ اکیس کا پولیس افسر ہے اتنا بھی پتا تھا چلوں پوسٹنگ کہاں پر یہ راز میں رہے تو بہتر ہے کیونکہ ہمارے اس پرگرام کا مقصد جو ہے صرف صرف معلومات جو ہے وہ ویورز تک پہنچانا ہے کسی کی کردار کشی یا پھر کسی کی دل ہزاری کا جو ہے میں مرتقب ہونا نہیں چاہتا صرف صرف اطلاعات جو ہے اس میں خیانت کیے بغیر امانت سمجھ کر جو ہے ویورز آپ تک پہنچانا ہی میں اپنا پرس حیال کرتا ہوں اب اجازت چانے سے پہلے ایک اور بات کرتا چلوں کہ اس وقت ملک تو ہے وہ حالت جنگ میں ہے غیر یقینی قیفیت میں میری تمام دیکھنے والوں سے موت بانا گزاری شیخ خدارہ اس پاکستان کی سلامتی کا دارو مدار یا ہنسار جو ہے ہماری پاک افواج ہے اور پاک افواج سے جو ہے پاکستانی عقیدت کی حد تک جو ہے محبت کرتے ہیں اور محبت انہیں کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے خلاہ و بے بوت کی ان کی ذمہ واری پہ ہے ہمارے پاک افواج کا ہے لہذا پاک افواج پر جس قسم کبھی کوئی پروپیگنڈا اس وقت چل رہا ہے تو ملکی عوام کو اس کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں بلکہ ایسے اناثر کا بائی کارڈ کرنے کی ضرورت ہے ایسے اناثر کے خلاف اور اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے پاک افواج پاکستان کی چناختے پاکستان کی پیچانے پاکستان کی آن پاکستان کی شان پاکستان کی بان پاکستان کی سلامتی کی زامن جو ہے وہ کوئی اور ادارہ نہیں صرف اور صرف پاک افواج ہے لہذا ہمیں اپنے پاک افواج کی پشت پر جو ہے اس وقت کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ایسے تمام اناثر کا جو ہے بائی کارڈ کرنے کی ضرورت ہے تو کہ ہماری افواج پر جو ہے اپنے پوائنٹ سکورنگ کیلئی جو ہے وہ تیچڑ اچھالنے سے پریس نہیں کرتے ہیں ایسا کر کے وہ پاکستان یا پاکستانیوں کی خدمت کرنے سے زیادہ جو ہے وہ دشمنوں کے عزائم کو تقویت پہنچانے کا باعث بن رہے کسی کے ساتھ ناظرین رہا چاہتا ہوں اللہ حافظ